ہم ٹی وی جگت کے بارے میں سنتے آئے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے گاؤں اکثر ٹی وی پہ دکھا نہیں اس لئے شاید وہ آپ تک پہنچ نہیں پایا اتنی شدت سے اتنی ایمانداری سے جس طرح سے پہنچنا چاہیے تھا ہماری کوشش ہے کہ گاؤں کو آپ کے پاس اس کی ساری خوبیوں اس کی ساری خامیوں اس کی ساری چنوٹیوں اس کے سارے چمتکاروں کے ساتھ پہنچائیں نمسکار میرا نام ہے نیلیش مصرہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تک کا گاؤں کنیکشن اگر میں ایک شبت کہوں آرسینک تو شاید بھارت میں بہت سے راجیوں میں رہنے والے لوگ نہیں جان پائیں گے کہ اس کا ارد کیا ہے لیکن بھارت کے تین راجیوں پسچم بنگال، بہار، اتر پردیش کے پانچ کروڑ لوگوں کے لیے یہ روزانہ کا زہر ہے جو ان کی زندگی میں نجانے کتنے سالوں سے گھل رہا ہے آرسینک ایک ایسا کیمیکل ایک ایسا پدارت جو زمین کے نیچے پانی میں گھلا ہوا ہے اور شریر پہ واتا ورن میں ایسا پرباہو کر رہا ہے اس کی اکثر کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اور اس کے ساتھ نجانے کتنے گرامیر بھارتیہ روز جیتے ہیں حال میں ایک رپورٹ آئی ہے جس کے حساب سے یہ سمسیہ کم ہونے کے بجائے بڑھنے والی ہے جل بنا زہر جل سے سنکٹ میں جیون آپ کے پانی میں زہر ہے گلے سے گھونٹ گھونٹ اترتا پانی زندگی کو دھیرے دھیرے جان لےوا بیماریوں کے دلدل میں ڈوبو رہا ہے اور اس پانی کی زہریلی حقیقت سے انجان لوگ موت کے موہ میں سماتے جا رہے ہیں پانی میں گھلے اس زہر کو آرسینک کہتے ہیں اتر پردیش اور بیہار کے گاؤں میں اس سنکٹ کے آنکڑے بہت درابنے ہیں اکیلے اتر پردیش میں قریب تیس ایسے زلے ہیں جن کے گاؤں میں پانی زہریلا ہو چکا ہے آئی ایس آئی کے مانک کے مطابق زمین کے پانی میں آرسینک کی ماترہ 0.01 میلی گرام پرتی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن حالات اس کے اُلٹ ہیں اتر پردیش کے بیس زلے ایسے ہیں جہاں پانی میں آرسینک کی ماترہ تائے ماترہ سے پانچ گونی زیادہ ہو چکی ہے یعنی پانی میں یہ ماترہ 0.05 میلی گرام پرتی لیٹر سے زیادہ ہو چکی ہے یہ زلے ہیں بلیا، لکھینپور کھیری، بہرائیچ، غازیپور، گورکپور، برےلی، صدھارت نگر، بستی، چندولی، انناب، مراد آباد، سندھ کبیر نگر، سندھ رویداس نگر، گونڈا، بجنور، مرزاپور، شاہ جہاپور، بلرامپور، میرٹ اور رائے برےلی اس کے علاوہ فیضاباد، کانپور اور سیتاپور میں پانی میں آرسینک کی ماترہ 0.04 سے 0.05 میلی گرام پرتی لیٹر پائی گئی ہے جو تائے ماترہ سے چار گونی زیادہ ہے امبیڑکر نگر، باگپت، بدائیوں، لکھناؤں اور پیلی بھیت میں بھی پانی میں آرسینک کی استھیتی چونکانے والی ہے ان زلوں میں یہ ماترہ 0.04 میلی گرام پرتی لیٹر کے قریب پائی گئی آرسینک دھیرے دھیرے زندگیوں میں زہر گھول رہا ہے اس کے چلتے پر بھاوت علاقوں کے گاؤں میں توجہ سمبندھی بیماریوں کے علاوہ کینسر، ہائی بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹیز جیسے روک بڑھتے جا رہے ہیں سرکار کو یہ آنکڑیں مل چکے ہیں کچھ کوشش شروع بھی ہوئی ہے لیکن رفتار اتنی ہلکی ہے کہ سدھار نظر ہی نہیں آتا دیکھا آپ نے آرسینک کی سمسیاں نجانے کتنے ناغرکوں کی زندگیوں میں کتنے گہرے بیٹھ گئی ہے جاتی نہیں زندگیاں نجانے کیسے چل رہی ہیں اس زہر کے ساتھ گھل رہی ہیں لیکن گرامیڈ بھارت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اکثر اپنی مشکلوں کا علاج وہ خود نکال لیتا ہے وہ سرکار کا میڈیا کا حلہ ہونے کا انتظار نہیں کرتا اتر پردیش کے گنگاپور علاقے میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر لوگوں نے ڈومیسٹک فلٹر بنایا آرسینک کی سمسیاں کا سامنا کرنے کے لیے اس کا اثر ہونے لگا ہے اور ساتھی ساتھ ایک ایسا گاؤں جہاں پر لوگوں نے بھروسہ نہیں کیا کسی اور پر بس وہی پرانا باپ ڈادا کے زمانے کا کھوان جس کو پھر سے جیون دینے کا پریاس شروع ہوا تاکہ پانی میں زہر گھول رہے آرسینک کا سامنا کیا جا سکے ان دونوں پریاسوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں اپنے بارے میں یہ مار پانی کی ہے جو زندگی پر بھاری پڑ رہی ہے یہ نشان اس پانی کی وجہ سے ہیں جسے کہا تو جیون جاتا ہے لیکن وہ پانی میں گھولے آرسینک کی وجہ سے کام اب زہر کا کر رہا ہے ایسی تصویریں اک کا دکہ نہیں ہزاروں ہیں خاص طور پر اتر پردیش کے تو کئی گاؤں زہریلے پانی کی چپیٹ میں ہیں فیلحال یہ کہانی بلیہ کے گاؤں گنگاپور کی ہے جو پانی میں آرسینک کی ماترہ کو لے کر بہت خطرناک زون میں ہے لیکن انسانی جنون اس زہر سے لڑ رہا ہے اور پانی کو آرسینک سے مکت کرانے کی جنگ میں کچھ کچھ جیت بھی رہا ہے آرسینک کے پانی سے بہت پہلے سے ہی پریشان تھے فیلحال کچھ سمجھ سے ہم لوگ اسی طرح سے اس ڈیبے کے پریوک کر کے اس میں گیٹی کنکڑی ٹوکڑا ڈال کر کے پانی کو سودھ کر کے اس کا پریوک کرتا ہے تاکہ بڑی بڑی بیماریوں سے ہم لوگ کو نجات ملے بلیہ علاقے کی لگ بھک 300 سے زیادہ بستیاں آرسینک نام کے زہر کی چپیٹ میں ہیں یہاں تیزی سے کینسر اور توچہ کی بیماریوں نے جب پیر پسارنے شروع کیے تو لوگوں کو چھنتا ہوئی اور جانچ میں پایا گیا کہ ان کے علاقے کے پانی میں آرسینک کی ماترہ تیہ سیما سے لگ بھک پانچ گنا زیادہ پائی گئی اس کے بعد شروع ہوئی زہر سے لڑنے کی انسانی مہم اور یہ تیہ کیا گیا کہ کم سے کم پینے کے پانی کو تو آرسینک سے مکت بنایا ہی جائے اور نرمان کیا گھرے لو فیلٹرز کا ایٹ کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں اور سفید لال رید کی مدد سے یہ فیلٹرز بنائے جا رہے ہیں جن سے پینے کے لیے آرسینک مکت پانی مل رہا ہے ان فیلٹرز میں جو پانی ملا اس کی جانچ بھی کروائی گئی اور سچمچ اسے آرسینک مکت پایا گیا ادھیکاریوں نے اسے پینے کے یوگ یہ پایا سنکٹ بہت بڑا ہے اور پریاس بہت چھوٹا لیکن اس کا نتیجہ شاندار ہے کم سے کم سرکاری کوششوں کا مہتاج تو نہیں سرکاری افسر دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلدی ہی آرسینک سے پانی کو سرکشت بنایا جائے گا دیکھئے بلیا میں کل اب تک 310 بستیاں چین ہیت کی گئی ہیں جو آرسینک سے پرہاویت ہیں اور اس میں اب تک ماتر 8 بستیاں جہاں جمین اپلوبد نہیں ہو پائی ہیں ان کا ڈی پی آر ہم لوگ نہیں بنا پائے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے اترکت گہرے ٹیوبیل پر 5 پیجل یوزنائیں بنائی جا رہی ہیں جس میں 60% سے اوپر اب تک لبانویت کر دیا گیا ہے سیس کو ایک ڈیر سال کے اندر سارے گاؤں کو پائی پیجل یوزنائوں سے کفر کر لیا جائے آرسینک کی مار جھیل رہے گاؤں اس سطر پر پہنچ چکے ہیں جہاں وعدے سے زیادہ مضبوط ارادے کی ضرورت ہے سرکاری کوششیں اپنا اثر جب دکھائیں گی تب دکھائیں گی پلحال ضرورت ہے گاؤں والوں کی کوششوں کو مضبوط ہی دینے کی انیل اکیلا بلیا آج تک دوستو کچھووں کے بارے میں ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ خرگوش اور کچھوے کی دور میں انتتہ کچھوہ ہی دور جیتا ہے چاہے وہ دیمے چلتا ہو لیکن اپنی حمد اور اپنے وشواس اپنی دھڑتا کے بل پہ وہ نیر انتر آگے بڑھتا رہتا ہے اور جیت جاتا ہے بھارت میں لیکن دور بھاگے وش کچھوے نہ جانے کب سے یہ ریس ہار رہے ہیں کچھووں کو تسکر ان کی کھال کے لیے مارتے رہتے ہیں یہ عوید کام سالوں سے چل رہا ہے اور اس پر سرکاریں انکش نہیں لگا پائی ہیں لیکن میں آپ کو لے چل رہا ہوں اتر پردیش کے ہر دوئی زلے میں جہاں پر ایک ایسا گاؤں ہے جس نے کچھووں کو بچانے کا بیڑا اٹھایا ہے اتنے پیار سے اتنی شدت سے یہ کام وہ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لائن سفاری، الیفنٹ سفاری کی طرح کچھووں کے اس گھڑ کو بھی بھارت کے نقشے پہ دیرش کے، ویدیش کے مانچتر پہ کہیں ایک جگہ ملے ملتے ہیں ان کچھوہ پریمی گرامینوں سے نہ تو یہ کسی چڑیا گھر کا سین ہے اور نہ ہی کوئی وائل لائف سینچوری یہ دوستی ہے وہ بھی خالص دیسی یہ دوستی ہے انسان اور کچھوے کی دوستی کی یعنوکی مثال نظر آتی ہے ہردوئی کے ایک گاؤں ککرا کھیڑا میں ککرا کھیڑا گاؤں میں اس تالاب میں ہزاروں کی تعداد میں کچھوے رہتے ہیں جن کی دیکھ ریک اس گاؤں کے ہی لوگ کرتے ہیں ایک آواز پر یہ سارے کچھوے تالاب کے کنارے آ جاتے ہیں گاؤں کے اس تالاب نے کچھ سال پہلے تک صرف چار کچھوے تھے گاؤں میں سوکھا پڑا تو تالاب سوک گیا لیکن گاؤں والوں نے ان کچھووں کو پانی سے بھرے ایک گڑھے میں ڈال کر ان کی جان بچا لی اب جب کبھی تالاب میں پانی کی کمی ہوتی ہے چوب ویل کموں تالاب کی طرف مور دیا جاتا ہے عام طور پر کچھووں کو اس لیے پالا جاتا ہے کیونکہ وہ پانی کے پردوشن کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں ککرا کھیڑا کے لوگوں نے بھلے ہی انجانے میں گاؤں کے تالاب میں کچھووں کو پناہ دی ہو لیکن اب کچھوے تالاب کے پانی کو ساف رکھنے میں گاؤں والوں کی مدد کر رہے ہیں اور گاؤں والے اپنے پالتو جانوروں کی طرح کچھووں کو نہ صرف پیار کرتے ہیں بلکہ ان کی تسکروں سے حفاظت بھی کرتے ہیں گاؤں والوں کی مانگ ہے کہ جس طرح یوپی میں لائن اور الیفنٹ سفاری کی بات چل رہی ہے اسی طرح اس گاؤں کے تالاب کو بھی وکست کیا جائے ڈیزائن اور ڈرافٹ سرکاری دفتروں میں گئے ہیں لیکن فیلحال سرکاری فائلوں میں دھول کھا رہے ہیں پرشانت پاٹھک ہر دوئی آج تک چناؤں میں اب تھوڑا ہو ہلہ تو کم ہو گیا ہے تھوڑا خرچہ کم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی چناؤں کے رنگ چناؤں کا جو اتصاب ہے چناؤں کا تیوہار اب بھی بڑا مزیدار رہتا ہے گانے سنگیت گیت نرتی اس سب کا سماگم ہوتا ہے بھارت میں کوئی بھی چناؤں بیہار میں اس سمیں ویدھان سبا چناؤں کی الٹی گلتی شروع ہو گئی ہے چلتے ہیں بیہار اور دیکھتے ہیں کی کیا تفریح ہو رہی ہے چناؤں کے بہانے چندہ لے کے چلے جہوہاں چندہ لے کے چلے جہوہاں میر ہنوان کی جہان جانا دا کی جہان جانا دا وہ دینا رہتی مغا کی جہان جانا دینا وہ دینا رہتی مغا جانا دا وہ گاؤں جو اخباروں میں اب چھپتا نہیں وہ گاؤں جو اب ٹی وی پہ دکھتا نہیں وہ گاؤں جو اب ریڈیو پہ سنائی نہیں دیتا اس گاؤں کی باتیں ہم اب روز کرنے لگے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ نجانے کتنے سندیش آ رہے ہیں آپ کے ای میل، ٹوٹر، فیس بک کے مادہم سے جس میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے کارکرم کے ذریعے آپ کا رشتہ ایک بار پھر آپ کے گاؤں سے جڑ رہا ہے یہی کوشش ہے ہماری کہ گاؤں کی سمسیاؤں سے نظریں نہیں چُرائیں یہ پورو بدلاو آ رہے ہیں اس کا ڈھنڈورہ پیٹنے سے پیچھے نہیں ہٹے ٹی وی پہ گاؤں کنیکشن کا جو یہ سفر ہے گاؤں سے رشتہ بنانے کا یہ ابھیان ہے یہ نرنتر چل رہا ہے اخبار میں گاؤں کنیکشن اخبار کے مادہم سے آپ ہمارے ساتھ ساتھ یہ سفر کر سکتے ہیں جیسے آرسنک کی بات ہم نے کی تھی اور فصلوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے اس طرح کے کیمیکل زہر کا اس کی باتیں ہم کریں گے ایسے ہی اور بھی مددے آپ ہم تک پہنچاتے رہیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا اور ہمارا گاؤں سے کنیکشن گہرا ہوتا رہے اور ایسے ہی نرنتر بنا رہے آج تک کا گاؤں کنیکشن موسیقی موسیقی